بسم اللہ الرحمن الرحیم ودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل انحضر محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس اور ان سوالات کا جواب لیں گے معزز مکرم مفتیان اکرام بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اور آپ کے نئے سوالات کا انتظار کریں گے سوال ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں اس کا طریقہ آپ کو معلوم ہے فیس بک پر جاری ہماری اس لائک ٹرانس میشن کا بھی حصہ بنیں گے اور اسی ٹرانس میشن کے کومیٹس وار میں اپنا سوال اپنے نام اپنی علاقے کے نام کے ذلی کرمیں بھیجیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یعنی جمعہ کے روز آپ نے ان سوالات کو ضروری اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے حضرت شیخ علدی سعزت مفتی محمد صاحب دعامت برکات ہم آج کے پہلے معزز مکرر مہمان کل کی طرح پروگرام میں موجود ہیں آج کی دوسرے معزز مہمان جناب مفتی محمد ویس صاحب بھی کل موجود ہیں ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں آغاز کریں سوال و جواب کی سلسلے کا اور آپ سے درخواست ہے کہ جیسے جیسے آپ اس پروگرام میں سویچ ان ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس ٹرانسمیشن کو آپ شیئر بھی کرتے چلے جائیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس خیر کے سلسلے سے جڑ سکیں اور استفادہ کر سکیں لطیف اللہ خان صاحب کا سوال ہے پہلا حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں لے کر جائیں گے یہ سوالوں سے پوچھتے ہیں صدقے میں جانور حلال کرنا زیادہ بہتر ہے یا ان پیسوں سے کسی کی مالی ضرورت پوری کرنا زیادہ بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم بہت اچھا سوال ہے اہم طور پر لوگ سوال نہیں کرتے وہ بس جانور زبا کرنے کو ضروری سمجھتے تو یاد رکھیں کہ صدقہ کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کسی مسکین کی ضرورت معلوم کریں کہ اس کو سب سے زیادہ اہم کیا ضرورت درپیش ہے وہ ضرورت اس کی پوری کر دیں یا نقدی کی صورت میں اس کے ساتھ تعاون کر دیں تاکہ وہ اپنی اہم ترین ضرورت میں اسے خص کر سکے صدقہ کرنے کے لیے جانور کو زبا کرنا ضروری سمجھنا یہ بالکل بے اصل بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے نظر مانی ہو کہ میرا بیٹا بیمار ہے شدید وہ ٹھیک ہو گیا تو میں بکرہ زبا کر کے سلکہ کروں گا تو یہ نظر بھی ایسی نہیں ہے کہ بکرہ زبا کر کے دینا ہی ضروری ہو بلکہ بکرے کی قیمت دینا بھی ٹھیک ہے اور قیمت دینا ہی زیادہ بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال گلخان صاحب کا اگر غریب حقیقہ نہ کر سکتا ہو تو کیا کریں اس کے حقیقی کی رقم کسی مدرسے یا غریب کو دی جا سکتی دیکھیں حقیقہ کرنا ایک مستحب عمل ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے تو اگر غریب آدمی نہیں کر سکتا تو وہ بلکل پریشان نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے اپنے بچے کے لیے جی اتنا کافی ہے اور جہاں تک کسی مدرسے کے ساتھ یا کسی مسکین کے ساتھ مالی تاؤن کی بات ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں حقیقہ میں جانور زبا کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ ان کا مشہور قول ہے اور اس کے بڑے قوی دلائل بھی موجود ہیں اگرچہ جمہور متاخرین خنفیہ زبا کرنے ہی کو ضروری سمجھتے ہیں اور جمہور عمیہ کا یہی مسئلہ ہے اور حدیث میں شاعت اور شاعتان کی تصریح ہے کہ لڑکی ہو تو ایک بکری لڑکا ہو تو دو بکری ہیں تو اس لیے اگر کسی کے پاس وسط ہے تو وہ اسی کا احتمام کرے کہ لڑکے کے لیے دو بکرییں زبا کرے اور لڑکی کے لیے ایک بکری زبا کرے باقی سارے احکام اس کے وہ قربانی جیسے ہیں کہ خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں بہتر ہے کہ تین اس سے کیے جائے لیکن اگر کوئی آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پریشان نہ ہو وہ بقدر استطاعت صدقہ کر دے وہ صدقہ پھر وہ کسی مدرسے کے ساتھ آون بھی کر سکتا ہے وہ کسی مسکین کو بھی دے سکتا ہے تو دونوں صورتیں جائز ہیں اور اگر کسی کے پاس بلکل استطاعت نہیں ہے تو بھی پریشان نہ ہو وہ اللہ سے خیر کی دعا مانگیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتیوں دوئے صاحب آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اجازت ہے جو روبینہ صاحبہ کوئٹہ سے پوچھتی ہیں سوال لیکوریا میں مبتلا بیمار عورت کو نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اگر ہر دو منٹ یا پانچ منٹ بعد دورانے نماز بھی لیکوریا آتا ہو تو اس حالت میں نماز کیسے ادا کی جائے گی نیز کیا اس سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے ہیں سب سوالات ہیں جو بات بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکوریا کی جو رتوبت ہے یہ نجس اور ناپاک ہے اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اور ایسے اسے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اگر یہ بیماری اس قدر زیادہ ہے کہ نماز کا جو پورا وقت ہے اس پورے وقت میں اتنا وقفہ بھی نہیں مل پاتا کہ یہ فرض نماز کو ادا کر سکے تو اسی صورت میں یہ شریح معذور کلائے گی خاتون اور اس پر معذور کے جو حکام ہیں وہ لاغو ہوں گے اب معذور رہنے کے لئے ضروری ہوگا کہ جب دوسری نماز کا وقت آ جائے تو یہ عوضر اس پورے وقت میں ایک بار کم سے کم پائے جائے تو اگر یہ عوضر پائے جاتا ہے تو یہ شریح معذور ہی ہے اور اس پر شریح معذور کے حکام لاغو ہوں گے شریح معذور کے حکام کیا ہوتے ہیں کہ جب نماز کا وقت داخل ہوا وقت کے داخل ہونے کے بعد یہ ایک بار وضو کر لے اب وضو کرنے کے بعد اس سے یہ فرض نماز پڑھنا چاہے واجب پڑھنا چاہے سنت ادا کرنا چاہے نفل پڑھنا چاہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے وہ ادا کر سکتی ہے اگر یہ عوضر دوبارہ پیش آ جاتا ہے تو اس سے وضو میں فرق نہیں آئے گا البت اگر اس عوضر کی علاوہ کوئی اور نواقذ وضو میں سے پائے جائیں تو پھر اس کا وضو ٹھوٹی آئے گا اور وضو کرنا لازم ہوگا باقی جہاں تک کپڑوں کا مسئلہ ہے تو اگر یہ اس قدر تسلسل کے ساتھ رہتا ہے کہ یہ اس کو ذنہ غالب یقین ہے کہ اگر میں کپڑوں کو پاک کروں گی اور نماز شروع کروں گی پھر دوبارہ کپڑے نہ پاک ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں کپڑوں کو دھونے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر ذنہ غالب یقین یہی ہے کہ کپڑے پاک ہی رہیں گے اس دورانیے میں تو ایسی صورت میں کپڑوں کو پاک کر کے پھر نماز پڑھنا ہی ضروری ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے کشمیر سے زیاء الاسلام صاحب کا نماز میں اکثر فون آتے ہیں کچھ لوگ جیب میں ہی بند کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ باہر نکال کر پھر کٹتے ہیں اس کو ڈسکونیکٹ کرتے ہیں اس عمل سے نماز فاسد ہوگی ہے نہیں اگر یہ طریقہ صحیح نہ ہو تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ نمازی بھی ڈسٹراب نہ ہو اور ہماری فون بھی ہمارا بند ہو جار ہماری نماز امتاثر نہ ہو نماز کے دوران کوئی ایسا عمل کرنا یا ایسی حرکت کرنا کہ باعث دیکھنے والے شخص اس شخص کو دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اتنا عمل کرنے سے یا ایسی حرکت کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے تو اگر نماز سے پہلے موبائل آف کرنا بھول گئے اور نماز میں گھنٹی بجنے لگے تو اگر معمولی حرکت سے موبائل کو آف کرنا ممکن ہو تو بند کر دینا چاہیے اس کی صورت یہ لکھی ہے کہ ایک ہاتھ سے اپنی جیب کے اندر ہاتھ کو داخل کیے جائے جیب میں اپنے ہاتھ کو داخل کیے جائے یا باہر ہی سے اگر ایک ہاتھ سے موبائل کو آف کرنا ممکن ہو تو ایسی صورت میں اس کو آف کر دینا چاہیے اور اس سے نماز میں فرق نہیں آئے گا لیکن موبائل کو جیب سے نکالنا نکال کے بند کرنا پھر دوبارہ رکھنا یہ عمل کسیر کے زمین میں آ جاتا ہے تو اس سے نماز ختم ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت فلیفی محمد صاحب موجود ہے محضرت اگلی سوال ان کی خدمت میں لے کر جائیں گے محمد مجاہد صاحب مظفرگر سے پوچھتے ہیں کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے بہت نظر لگتی ہے ہم جی نظر لگنے کے لیے حفاظتی تدابیر سب سے بہترین تو یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار کا احتمام کیا جائے اور اگر مناجات مقبول کی منزل روزانہ پڑی جائے تو یہ بھی بہت بہترین ذریعہ ہے حفاظت کا اور خاص طور سے نظر کے لیے یہ آیت پر تین دفعہ صبح و شام پڑھ لینے چاہیے اور ایک دو آدیس میں آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان و حام و من کل عین اللہ و من کل نفس حاسدہ تو تین دفعہ صبح و تین دفعہ شام پڑھ لیں تو نظر سے حفاظت رہے گی بہت برشکریہ آپ کا اور اگلے سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا مجید ریاض صاحب نے اسلام آباد سے کیا داڑی کو مکمل موڑنا اور ایک مشت سے کم کرنا دونوں کا ایک ہی حکم دیکھیں اس اعتبار سے تو ایک ہی حکم ہے کہ واجب جو داڑی ہے وہ ایک مشت ہے تو لہٰذا ایک مشت سے کم کرنا یا بالکل موڑا دینا گناہ ہونے میں برابر ہیں وہ بھی واجب کا تارک ہے یہ بھی واجب کا تارک ہے لیکن اس اعتبار سے کہ جسے چھوٹی رکھی ہے ایک اس سے کم ہے تو کم از کم ڈاڑی کا نام موجود ہے ڈاڑی کی علامت موجود ہے اسے مزید اس کو بڑھانے کی توفیق ملنے کا زیادہ امکان ہے تو اس اعتبار سے یہ اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے چھیک اور شکریہ آپ کا دوسری بات یہ ہے کہ جسے کچھ ڈاڑی رکھی ہوئی ہے تو کم از کم عورتوں کی مشابت سے وہ نکل آیا ہے اور جو بالکل موڑتا ہے وہ بالکل عورتوں کی مشابت ہے صحیح اور لعناللہ المتشبیہین من الرجال بن نساء کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت کرے جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں کم از کم اس وحید سے وہ نکل آتا ہے صحیح تو اس طرح پھر مطلب کلین شیف سے موچ والا زیادہ بہتر ہوگا کیکہ کچھ نہ کچھ تو بہت شکریہ محفظی محمد ویسا آپ کی خدمت سوال ہے گوھر علی صاحب کا عرب امارات سے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن فرائز کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی کہا اس میں سنن موکدہ اور غیر موکدہ شامل ہیں حدیث شریف کا یہی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب قیامت کے دن فرد نمازوں کا حساب ہوگا تو فرد نمازوں میں جو کمی کتائی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ پرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے نام عامال میں نوافل تلاش کروں تو نوافل کے ذریعے سے اس کی جو کمی کتائی ہوگی اس کو مکمل کہہ جائے گا تو نفل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو فرض اور واجب سے زائد ہو تو نفل کا جب یہ مفہوم ہے تو سنن موکدہ یہ فرض اور واجب سے زائد ہو گئی تو اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہو جائے گی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال عمران صاحب کا ہے مکہ مقرر مسئلہ کیا ہر اگلی صف میں نماز پڑھنے کا سواب بڑھ جاتا ہے یہ حدیث شریف آتا ہے خیرو صفوف الرجال اولوہا وشروہا آخروہا کہ صفوں میں سب سے جو بہترین اور فضیلت والی صف ہے وہ پہلی ہے اور سب سے بری صف آخری ہے اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اگلی صف ہوتی ہیں جو پہلی صف ہوتی ہیں ان پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمت اللہ تعالی کا خصوصی فضل نازل ہوتا ہے تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صف امام کے جتنے زیادہ قریب ہوگی جتنے آگے ہوگی تو اس صف کے اوپر اللہ تعالی کی رحمت اتنی زیادہ متوجہ ہوگی تو خاص طور پر جو پہلی صف ہے اور دوسری صف ہے اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو پہلی صف ہے اللہ تعالی کی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے صاحب اکرام نے فرمایا وعلی الثانی دوسری پر آپ نے فرمایا انہی پہلی صف پر تو تین بار یہ سوال ہوا اور آپ نے تین بار یہی جواب اشارت فرمایا کہ صف اول پر پھر آپ نے فرمایا وعلی الثانی تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ جو صف اول ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے صف اول سانی کی اس کے مقابلے میں کم ہے تو جو امام سے جتنا زیادہ دور ہوگا تو اتنے ہی وہ فضیلت کی تباس سے اس کا درجہ کم ہوگا جی ٹھیک بہت بہت شکریہ ناظر محترم آپ اس پرگرام کو سن رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ ہماری جو آرڈینس ہے آپ اس پرگرام کو یعنی اس وقت لائیو دیکھنے والوں کی تعداد میرے سامنے جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی فائیو یعنی وہ سو تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو یہ جہاں ہماری اگر کوئی کمزوری ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور دوسرے یہ کئی نہ کئی آرڈینس کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی پرگرام سے اگر وہ محبت کرتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں تو وہ اس پرگرام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اس کا دائرہ ایک کار وسیع کریں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے اچھا کرنے کی لیکن آپ کے بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ جتنے آپ کے واتس ایپ گروپ سے ہیں جتنا آپ کا نیٹ ورک ہے جتنے آپ کے رابطے ہیں جتنے آپ کے فرنڈز فولورز ہر ایک ایک ہلکہ احباب ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کا یہ پرگرام آپ کا یہ پرگرام کیونکہ آپ ہی کا یہ پرگرام ہے یہ اس کی ریچ وہ سو سے بھی آگے نہیں جاری تو یہ فیلئر ہم سب کا مشترکہ ہے شکرین نے کہی ہمارا شاید یہ زیادہ آپ کا ہے تو آپ اس پرگرام کی ریچ کو بڑھائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے اور ظاہر ہے یہ خیر ہے اس میں کوئی ایسا ہمیں کمائی کا کوئی ذریعہ یہ نہیں ہے یا اس میں کوئی شہرت کی بات نہیں ہے یہ خیر کی بات ہے جتنا دور تک جائے گی اتنا اللہ تعالی راضی ہوں گے اور اتنا ہی یہ خیر زیادہ دور تک پھیلے گی اور لوگ اس سے مصطفی دو سکیں گے دوسری بات ایک بہت امپورن بات یہ کہ آج ہم نے یہ غور کیا تھوڑے دیر بیٹھ کر کہ یہ جو پرگرام ہے اس میں اب تک جب سے یہ شروع ہوا ہے یا یہ شروع ہوا تھا جون دو ہزار سترہ میں تو اب تک ہم اس پرگرام پہ روزانہ میں آتے ہیں گھنٹے بیٹھتے ہیں کچھ سوالات ہوتے ہیں تو گزر رہا ہے وقت اندازہ نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا آج میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا ایک ایوریج اس کی نکالی ہے تو تقریباً اس پرگرام سے اس ایک نشست سے الحمدللہ اب تک اکیس ہزار سے زائد مسائل کا جواب دی جا چکا ہے یہ اللہ تعالی کا کتنا فضل ہے کہ اس ایک پلیٹ فارم سے الحمدللہ اکیس ہزار مسائل اور یہ سلسلہ اکیس ہزار سے اکیس لاکھ اور پھر اکیس کروڑ اور پھر کروڑوں میں چلا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عزیز تو آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں تو اس حوالے سے یہ میری دھوڑی دل کے بات دین کے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات معلوم ہو جائے نامرضیات معلوم ہو جائے جائز معلوم ہو جائے ناجائز معلوم ہو جائے حلال معلوم ہو جائے حرام معلوم ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر آدمی چلنا شروع کر دے اور نامرضیات سے بچے جائز پر عمل کرے ناجائز کو چھوڑ دے اس کے لیے جو سب سے مستند ذریعہ ہے وہ یہی مفتیان اکرام میں مفتیان بھی قول آپ کو بتاتے ہیں کتابوں میں تو پورا ایک جنگل ہوتا ہے معلومات کا اور اس میں بہت سارے اقوال ہوتے ہیں بعض اوقات ایک ایک مسئلے میں چھے چھے اقوال بھی ہوتے ہیں اس سے زیادہ دس دس اقوال بھی ہوتے ہیں اب اس کو ایک عام آدمی تو نہیں اس کو دیکھ کر سمجھ سکتا کہ عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین کونسا ہے تو یہ مفتیان اکرام ساری محنت کرتے ہیں اور اپنے اس محنت کا وہ سمرہ مسائل کو بیان کرنے کی صورت میں آپ کے سامنے بلکل پکی بکائے روٹی کی طرح دیار حلوے کی طرح پیش کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور چیز ہے اور مستند مسائل کا معلوم ہونا اور چیز ہے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے سب کو آگے پھیلانا چاہیے بہت بہت شکریہ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ خدمت میں ارز کرتا چلوں کہ ہم یہ جو ایک دن کا وقت لیتے ہیں آپ سے عموماً بہت ساری ٹرانسمیشنز آپ نے دیکھی ہوں گی الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کو یا اس نشست کو یہ عزاز ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر ایک دارالافتہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے اور دارالافتہ کے بھی مستند مفتیانِ کرام وہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں اور ایک دن کا وقت آپ سے لیا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے سوال کتنا مختصر کر کے ٹو دا پوائنٹ اور دلیل کے ساتھ اور اس کے مرجع اور مسادر کو سامنے رکھ کر حوالے کے ساتھ آپ تک جواب جائے حوالہ ہم ذکر اس لیے نہیں کر سکتے ظاہر ہے کہ پروگرام کا فارمیٹ مختصر ہے اور تھوڑے وقت میں زیادہ سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں پھر بھی بہت سارے سوالات آپ کے رہ جاتے ہیں لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی سوال آپ کا تحقیق کے بغیر اس کا جواب نہ جائے اس لیے ہم لائیو یا فوراں ریسپونٹ نہیں کرتے ہیں آپ کے کوئسٹنز پر تو یہ آپ اس کو بھی ذرا مدنظر رکھیں اور اس کی آثنٹیسٹی کو آپ دیکھیں اس پروگرام کے اللہ تعالیٰ اور توفیق بخش ہم سب کو اگلی سوال ہے اور وہ ہم پوچھیں گے حضرت مفتی محمد صاحب سے محمد صاحب پوچھتے ہیں جعفر اقبال صاحب ہنگو سے کھانے کو نماز پر مقدم کرنا کب جائز ہے اس وقت جب کھانے کی اتنی شدید طلب ہو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہو کہ نماز پڑھیں گے تو خوش و خضو سے نہیں پڑھ سکیں گے دیان سارا کھانے میں لگا رہے گا تو ایسے وقت میں پھر کھانے کو مقدم کرنا چاہیے اور نماز اتنی نان سے خوش و خضو سے پڑھنی چاہیے اور اگر ایسی طلب نہیں ہے تو پھر نماز کو مقدم کرنا چاہیے کھانا بعد میں کھانا پوشک ریاف کا اگلا سوال ہے سجاد حسین صاحب کا جلال پور سے تواف میں استلام کا صحیح طریقہ کیا ہے ہاتھ کہاں تک بلند کیے جائیں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے تواف جب آدمی شروع کرنے لگتا ہے تو تواف کی نیت کرنا یہ نیت کرنا عجرِ اسود سے تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے اس طرف رکنے یمانی ہے یہ اس کونے میں عجرِ اسود ہے تو عجرِ اسود سے تھوڑا سا پہلے آپ بیت اللہ کی طرح رخ کر کے تو کانوں تک آتھ اٹھائیں گے جیسے نماز کے لئے اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کہیں گے یہ تواف کی نیت ہے اس کے بعد آپ بالکل عجرِ اسود کے سامنے آئیں گے اور سامنے آ کر پھر آپ اگر وہاں رش نہیں ہے حجوم نہیں ہے اور عجرِ اسود پر خوشبو لگی ہوئی نہیں ہے آپ حالتِ احرام میں نہیں ہیں خوشبو لگی ہوئی بھی ہے لیکن آپ حالتِ احرام میں نہیں ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ عجرِ اسود کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں اور اس کو بوسا دیں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا شدید حجوم ہوتا ہے دکم پیل کر کے دوسروں کو اضاف پہنچا کر یا خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حالتِ احرام میں ہیں تو پھر بھی عجرِ اسود کو آتھ لگانا ٹھیک نہیں ہے چونکہ اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور ضرورزانہ ہی لوگ لگاتے ہیں تو اس لئے خوشبو کا استعمال چونکہ حالتِ احرام میں ممنوع ہے تو آتھ نہیں لگانے چاہئے ہیں اس کے لئے استلام کا اشارہ استلام اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے کہ عجرِ اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسا دینا لیکن جب یہ ممکن نہ ہو تو پھر استلام کا اشارہ ہے اور اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں عجرِ اسود کی طرف دونوں اتھلیاں کر کے اور بسم اللہ یاللہ اکبر کہہ کر ان اتھوں کو چوم لیں ازاکم اللہ خیر بہت شکریہ ہے مزید شہاب صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں عمرے میں چہرے کے پردے کا جو مسئلہ ہے اس کی وضاحت اگر فرما دیں تو نوازش ہو دیکھیں چہرے کا پردہ تو ضروری ہے جب اپنے شہر میں ضروری ہے تو بیت اللہ جیسی مقدس جگہ میں اور مکہ جیسے عالی اور عرفہ مقام میں اور زیادہ اس کی امیت بڑھ جاتی ہے کہ وہاں میں اللہ کے حکام کے زیادہ پابند نہیں کرنی چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک عوالت احرام میں ہیں تو خاتون کے لیے ایک چھجے والی ٹوپی ملتی ہے وہ لے لی جائے اور وہ پہن کر تو اپنا نقاب اس کے سامنے لٹکایا جائے تو کپڑا چہرے کو بھی نہیں لگتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے اور ایسا بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کوئی دکت اس میں خواتین کو پیش نہیں آتی اگر پردے کی اور اللہ کے حکام کی اہمیت ہو تو اس پر عمل کرنا کوئی دشوار نہیں ہے ٹھیک شکریہ افتیم امد ویساں موجود ہیں اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہیں عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں بلکہ پہلے شوکتلی صاحب کے سوال لیں گے پشاور سے کیا جنازہ جہری طور پر پڑھا جا سکتا ہے اونچی آواز سے یہ حنفیہ کے نزیق بہتر یہ ہے کہ جنازہ میں سنا ہو گئی دروش شریف ہو گیا دعا ہو گئی تو اس کو آئیست آواز میں پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے لیکن اگر کوئی جہرن پڑھتا ہے تب بھی جنازہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے لیکن حنفیہ کے ہاں پہلا طریقہ یہ زیادہ بہتر ہے دلائل کے تبار سے بھی اس کو تقویت ہے بہت شکریہ آپ کا اگل سوال عارف صاحب کے کراچی سے دعا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہاتھ ملا کر اٹھانے چاہیے یا یوں کھلے اٹھانے چاہیے یا کیا طریقہ ہے درست طریقہ جو ہے کہ ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے جی ٹھیک شکریہ ابو الحاشم صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں سجدے کے دوران دونوں پاؤں تھوڑی دیر کے لیے بھی اوپر اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہوگی یا تین تسبیح کی مقدار کے برابر اٹھیں گے تب ہی نماز فاسد ہوگی جی سجدے میں دونوں پاؤں یا دونوں پاؤں کا کوئی ایک حصہ زمین پر ایک تسبیح کی مقدار ٹکا کر رکھنا اور ملا کر رکھنا یہ ضروری ہے اگر ایک تسبیح کی مقدار کے برابر بھی زمین پر پاؤں نہیں لگے تو ایسی صورت میں یہ ایک واجب چھوٹ جاتا ہے تو اگر ایسا عمدن کیا ہے جان بوچ کر کیا ہے تو پھر اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہوگا لیکن اگر ایسا صحابن ہو جائے تو آخر میں سجدہ صاحب کے لیے جائے تو پھر نماز مکمل ہو جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے غلام مجتبہ صاحب کے ٹنڈو سومرو سے آئینے کے سامنے جس میں اپنا عکس نظر آ رہا ہو تو اس میں وہاں آئینے کے سامنے نماز پڑھنا اس جگہ پہ درست لیمس یہ اگر آئینہ سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کی طرف نظر نہیں جاتی تو بلا قرار نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر آئینہ ایسے پوزیشن پر رکھا ہوا ہے کہ اس طرف دیکھا جائے اور انسان کی توجہ بٹیاتی ہے نماز کے خضور میں خلیل آ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں کرہات کے ساتھ نماز ہوگی تو بنیادی چیز جو دیکھنی کی ہے کہ توجہ بٹ رہی ہے نہیں بٹ رہی ہے اگر توجہ بٹ رہی ہے تو کرہات آئے گی اور اگر توجہ میں فرق نہیں آرہا تو پھر کرہات نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ سید اویس صاحب مردان سے پوچھتے ہیں حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے میں نے سنا ہے کہ اپنی والدہ بہن یا بیوی کو کسی خوبصورت جگہ کی سیر کرانا جائز ہے لیکن اشکال یہ ہے کہ قرآن پاک سے سراحتاً ثابت ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہریں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اب اس بارے میں رہنمائی فرمائے کونفلکٹ آرہا ہے ذرا سا دیکھیں عمومی طور پر بلا ضرورت گھر سے عورت کا باہر نکلنا یہ مناسب نہیں ہے بعض صورتوں میں جائز نہیں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّةِ کہ یہی مطلب ہے کہ وہ عام طور پر اپنے گھروں میں رہیں اور ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلیں اس لیے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت بھی خواتین کو قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر نکلنا پڑتا تھا اس وقت گھروں میں قضائے حاجت کا کوئی انتظام نہیں تھا تو قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّةِ پر تو وہ بھی عمل کر رہی تھی لیکن ضرورت کے وقت وہ بھی باہر جاتی تھی تو جیسے قضائے حاجت انسان کی ضرورت ہے ایسے ہی بقدرِ ضرورت تفریح اور باہر نکل کر تھوڑی سے اپنے خوشتہ بھی یہ بھی انسان کی طبی ضرورت ہے تو اس لیے اس کو بھی ضرورت میں سمجھا جائے گا اور اس کے مقصد کے لیے نکلنا یہ کرنا فِي بِيُوتِكُنَّةِ کے خلاف نہیں ہوگا جیسے کہ اس زمانے میں قضائے حاجت کے لیے نکلنا اس آیت کے خلاف ورزی نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ عورتیں گھر کا کام کرتی تھی خوب کام ہوتے تھے آٹا خود چکی پر پیسا جاتا تھا عورتیں ہی وہ پیسا کرتی تھی اور گھر کا جھاڑو سارے کام عورتوں کو کرنا ہوتے تھے تو وہ صحت مند رہتی تھی پھر گھر بڑے بڑے ہوتے تھے سہن ہوتا تھا اس میں دھوپی لگتی تھی تو باقدر دھوپی ان کے جسم تک پہنچتی تھی اب جس طرح سے ہم کراچی میں خاص طور سے فلیٹوں کی زندگی گھر رہے تو وہاں تو دھوپ کا تو نام و نشان نہیں ہے اور کام کاج بھی نہیں ہے کپڑے دونے کے لیے جاڑو پوچے کے لیے برطن دونے کے لیے ماسی لگی ہوئی ہے تو کام عورتوں کا بلکل ختم ہو گیا ہے اور ایسی عالت میں جب چوبیس گھنٹے وہ بلکل گھر کے اندر بیٹھی رہیں گی تو ان کی صحت بہت خراب ہوگی تو صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کبھی کبھار باہر نکلنا تفریق کے لیے چیل قدمی کے لیے یہ انسان کی ایک طبیع ضرورت ہے اور عورتیں بھی اس طبیعت سے مبرہ نہیں ہیں ان کی بھی طبیع ضرورت ہے تو اس لیے وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے تو یہ بلا ضرورت میں نہیں آئے گا بلا ضرورت میں نہیں ہے کبھی کبھار ہوگی چھیک جزاکم اللہ خیر جی محمد مدسر صاحب نواب شاہ سے ان کا سوال ہے نکاح فارم میں اکمہر کی جگہ پہ دو آپشن ہوتے ہیں معجل اور معجل ان دونوں کے بارے میں وضاحت فرما دیں نیز عند طلب لکھنا کیسا ہے انہوں نے شاید میرا کوئی بیان سنا ہو اس کے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ تاکہ سب کے سامنے یہ وضاحت ہو جائے عام طور پر اس میں علماء اکرام بھی وہ یہ وضاحت نہیں کرتے اور وہ عند طلب ہی کا لفظ پڑھ لیتے ہیں اور نکاح پڑھوا دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ دو لفظ ہیں وہ ایک ہے معجل عین کے ساتھ اور ایک ہے معجل حمزہ کے ساتھ معجل کا مطلب ہے جو فوری ادا ہوگا اس میں کوئی مدت نہیں دی جا رہی ہے بلکہ فلفور ادا کیا جائے گا اور معجل وہ ہے جس کی کوئی مدت متعین ہوگی وہ چھے مہینے بعد دیا جائے گا سال کے بعد دیا جائے گا دو سال کے بعد دیا جائے گا عجل کے معنی مدت کے ہوتے ہیں اور معجل وہ مہر جس کی کوئی مدت مقرر کی گئی ہو تو اس لیے مدت مقرر کرنا ضروری ہے چونکہ یہ ایک دین کا معاملہ ہے یہ اس کے اوپر کرز ہے اگر وہ فوری ادا کی نہیں کر رہا وہ محلت طلب کر رہا ہے تو پھر یہ کرز ہے اور کرز کے لیے مدت متعین کرنا لازم ہے آپ کوئی عقد کرتے ہیں اور آپ اس کی قیمت بعد میں ادا کریں گے تو یہ قیمت آپ کے اوپر دین ہے تو جس طرح وہاں مدت مقرر کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک معاملہ ہے اور اس معاملے کے نتیجے میں یہ مہر ادا کرنا آپ پر لازم ہو رہا ہے آپ فوری ادا نہیں کر رہے مدت چاہتے ہیں تو پھر اس مدت کی تائین ہونی چاہیے اس لیے یہ اندہ طلب نہیں لکھنا چاہیے بلکہ جو مدت مقرر کی جائے اس کی تثریح اس میں ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ کا ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جس پروگرام کا لنک ہے وہ یہاں ٹرانسمیشن میں پیسٹ کر دیں گے تو وہ لنک آپ مختلف ووٹس ایپ اپنے گروپ سے ہیں جہاں جہاں تو وہاں بھی آپ لنک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں اگلا سوال مفتی محمد وعی صاحب کی خدمت میں ہے پوچھا ہے ہم سے بنت عبداللہ صاحبہ نے انڈیا ممبائی سے اگر کافی ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو کیا ہر رکت میں چھوٹی صورت پڑھی جا سکتی ہے تاکہ جلدی ادا ہو جائیں اگر کافی ساری نمازیں قضا ہیں تو بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرارات لمبی نہ ہو مختصر ہو تاکہ جو فرض نماز رہ گئی ہے ان کی قضا مکمل کی جا سکے کیونکہ اگر لمبی صورتیں پڑھی جائیں گی یا لمبی قرارات کی جائیں گی تو پھر اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ نمازیں کچھ رہ نہ جائیں اس سے پہلے آخری وقت آ جائیں تو بہتر یہ کہ قرارات کم کی جائیں اور فرض نماز جو رہ گئی ہیں ان کو مکمل پڑھ لی جائیں بہت شکریہ آپ کا اگلی سوال ہے سجاد حسین صاحب کا جلال پور سے ایک آدمی کے دو گھر ہیں دونوں کے درمیان شہری مسافت بنتی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اب اس کی بیوی وفات کے گھر کے علاوہ دوسرے گھر جا کر عدد گزار سکتی ہے یا نہیں جس گھر کے اندر عورت مستقل طور پر رہائش پذیر تھی تو اسی گھر کے اندر عورت کیلئے عدد کا عیام گزارنا یہ ضروری ہے علیہ یہ کہ کوئی معقول عذر ہے مجبوری ہے کہ یہاں پر رہنے میں فتنک اندیشہ ہے کوئی دیکھ بال کرنے والے نہیں ہے تو اسی صورت میں اگر دوسرے گھر میں وہ رہنا چاہتی ہے تو اس صورت میں بھی رہیات ہوگی شکریہ اگلے سوال ہے اور حضرت مفیم عمد صاحب کی خدمت میں لے کر جائیں گے سوال پوچھا ہے محمد طفیل صاحب نے دبائی سے مصدب کیا بیوی کو چچا کے بیٹوں سے ملنے سے روکنا جائز ہے جی دیکھیں ایک تو ہے ملنا بے محابہ جیسے ہمارے معاشرے میں آج کا لو رہا ہے کہ بے پردہ چچا زاد خالہ زاد محمود زاد قریبی رشتہ داروں کے سامنے خواتین جاتی ہیں اور اچھے خاصے گپ شپ ہوتی ہے حسی مزا ہوتی ہے بے تکلفی ہوتی ہے تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے فتنے اسی سے پیدا ہوتے ہیں جڑک پر چلتے ہوئے فتنہ نہیں ہوتا فتنہ وہیں ہوتا ہے جہاں اس طرح کا بے تکلفانہ ماحول ہو اور کھلا آنا جانا ہو اور بے تکلفی کا مظاہرہ کیا جائے تو اس لیے اس سے تو منع کرنا بہرار لازم ہے باقی یہ کہ وقدر ضرورت بات چیت کرنا وہ کسی بھی غیر محرم سے عورت کے لیے جائز ہے تو معمولی اور سنجیدہ لہجے میں خیریت ایک دوسرے سے پوچھنا اس کی گنجائش ہے جبکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس سے تو نہ روکے لیکن باقی بے تکلفی سے اسی مزا سے روک سکتا ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور محمد حتیق صاحب پوچھتے ہیں ہم سے وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ لے طلاق تو جا پھر کہے طلاق طلاق اس سے دو طلاق ہوں گی تینوں دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا کہ لے طلاق اس میں دونوں احتمالیں ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس سے بھی وہ مستقل ایک طلاق مراد لے رہا تھا اور آگے پھر اس نے سمجھا کہ تین پوری گردوں تو دوسری مرتبہ طلاق کا لفظ کہا تیسری مرتبہ طلاق کا لفظ کہا تو اس صورت میں تو تینوں طلاقیں ہو گئیں لیکن اگر اس کا مقصد لے طلاق سے یہ ہے کہ میں طلاق دینے لگاؤں تم لے لینا اور اس لفظ سے خود طلاق دینا مراد نہیں تھا بلکہ آگے جو لفظ اس نے استعمال کیے طلاق طلاق ان سے طلاق دینا مقصود تھا تو پھر دو طلاقیں ہوئیں تین نہیں جزاکہ اللہ مفتی عمود ہوئے صاحب آپ کی خدمت میں آئیں گے سوال ہم سے پوچھا ہے مہین الدین صاحب نے جدہ سے کیا بیوہ اپنے شوہر کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے جبکہ لاش کو گھر میں لانے میں مشکلات ہوں شوہر کے انتقال کے ساتھ یہ عدد شروع ہو جاتی ہے اور عدد کی جو حقام ہے اسی وقت سے ان پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے تو دیدار کرنا کوئی فرض واجی بسنت نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی اجازت دی جائے البتہ اگر اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیچینی ہو جائے اور بیماری کندیشہ ہے یا کوئی بڑی مصیبت کندیشہ ہے تو ایسی صورت میں گھر سے نکلنے کہ پھر گنجائش ہوگی جزاکہ اللہ ہماری دکان میں کسٹمر ایک سال پہلے کچھ کپڑے بھول گئے تھے وہ کپڑے آج ہم نے غریب کو دے دی ہے ٹھیک ہے یہ غریب کو دینا بلکل درست کیا انہوں نے البتہ اگر یہ کسٹمر دوبارہ آ جاتا ہے یا اس سے ملقات ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کو یہ بات بتائی جائے گی کہ آپ کے کپڑے ہمارے پاس رہ گئے تھے تو اگر وہ اس پر ازامندی اختیار کر دے اور اپنی طرف سے صدقہ کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھئی میں صدقہ نہیں کروں گا پیسے لوں گا تو اس صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ اس کی قیمت جائے دے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شاروخ صاحب سوال غور سے جواب سن لیا آپ نے انعام اللہ صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں کیا کوئی مسلمان غیر مسلم کے لیے کتے یا خنزیر کا شکار کر سکتا ہے اس پر اجرت لینا اس کے لیے جائز ہے اگر پہلے سے اجرت تے نہ ہو اور شکار کے بعد غیر مسلم کچھ رقم دے انعام کے دور پر تو کیا حکم ہوگا مسلمان کے لیے غیر مسلم کے لیے خنزیر کا شکار کرنا چاہے اجرت پر ہو پہلے سے اجرت تے ہو یا نہ ہو یہ تو جائز نہیں ہے البتہ کتے کے بارے میں تفصیل یہ ہوگی کہ اگر کتے کے شکار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندہ جانور پکڑ کے اس کو دینا تو یہ صورت تو جائز ہے اور یہ صورت بھی اس وقت جائز ہے جب ان کو یقین ہو کہ یہ اس کتے کو نجائز چیزوں میں استعمال نہیں کریں گے یعنی اس کے گوشت استعمال نہیں کریں گے بلکہ اپنے گھر میں حفاظت کے لیے رکھیں گے تو اس صورت میں تو اجرت پر کام کا نجائز ہوگا اگرچہ یہ ناپسندت عمل کلائے گا کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن اگر شکار کا مقصد ان کا یہ ہے کہ کتے کو مار کر اس کا گوشت دینا تو یہ اجرت پر کرنا یا بغیر اجرت کے ہو یہ پھر جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ حضرت حضرت محمد صاحب سے پوچھیں گے شفی صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں حجامہ کی یہ جو پچھنا ہوتا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے کیا حجامہ کرانے کی کوئی مخصوص تاریخ پی ہے اگر ہے تو کون سی ہے حجامہ کی کمائی کا حکم بھی بتا دیں دیکھیں حجامہ ایک سنت عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پچھنے لگوائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبریل علیہ وسلم نے مجھے یہ وسیعت کی ہے کہ آپ پچھنے لگوائے کریں حجامہ کروائے کریں باقی اس کی تاریخ کے بارے میں ویسے تو کوئی واجب درجے کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ اسی میں لگانا لازم ہو اور باقی تاریخوں میں لگانے کی اجازت نہ ہو کسی بھی وقت لگوائے جا سکتا ہے لیکن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سترہ تاریخ انیس تاریخ اور اکیس تاریخ اسلامی معینے کی یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور تیسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ اس کی کمائی کیسی ہے تو اس کی کمائی بلکل جائز ہے ان کو شبہ شاید اس لیے ہوا ہوگا کہ بعض روایات میں آتا ہے قسم الحجامی خبیص جو حجام کی کمائی ہے یہ اس میں قسم کی نقصندگی ہے کراہت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو حجامہ لگایا جاتا تھا وہ ایک سنگی ہوتی تھی اور اس کو موں میں لگا کر ادھر سے رگ میں لگا کر تو موں سے خون کو کھینچا جاتا تھا تو ایک طرح سے اس نجس خون کے ساتھ ایک تلویس ہوتی تھی تو اس لیے اس کو پیشے کے طور پر اختیار کرنا پسندیدہ نہیں تھا لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے ہیں ابو طیبہ نے آپ کو پچھنے لگائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا یا دو سا ان کو عجرت بھی عطا کی ہے اور ان کے لیے ان کے اوپر جو ایک ٹکس آئید کیا گیا تھا اس میں کمی کی سفارش بھی کی ہے ان کے جو آقا تھے یہ غلام تھے تو آپ سے خود عجرت دینا ثابت ہے اور صحیح مخاری کی روایت ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل جائز بہت شکریہ آسف انورس اور آلپنڈی سے پوچھتے ہیں کرز کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا بتا دیں جو حدیث میں سے ثابت ہو حدیث میں ایک دعا ہے اور بہت مجرب ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر کرز ہوں تو وہ ادا ہو جائیں گے وہ دعا ہے اللہم انہ نعوذ بکا من من الحمی والحزنی و نعوذ بکا من مفرد سیغہ پڑھو تو زیادہ اچھا ہے چونکہ حدیث مفرد سیغے کے ساتھ ہی ہے اگر کہیں استمائی دعا ہو رہی ہو تو آلپن جمع کسیغے استعمال کر سکتا ہے اللہم انہ نعوذ بکا من الحمی والحزنی و نعوذ بکا من العجزی والکسلی و نعوذ بکا من الجبنی والبخلی و نعوذ بکا من غلبت الدینی و قہر الرجال و نعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال و نعوذ بکا من فتنة المحیا والممات تو یہ مستند دعا ہے اس سے حاق میں وارد ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ کرز کے ادائیگے کے لیے بہت مؤثر ہے جی ٹھیک بہت شکر ایک اور دعا وہ جو آپ کا بعض دفعہ بتایا جاتی ہے اللہم اکفینا بی حلالکان حرامک و اغنینا بی فاملکان من سواک جی ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر کچھ لائیو سوالات آپ ناظرین کے تاکہ کچھ سوالات ابھی ہو جائیں جو روز مرر کے ایسے سوالات جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو وہ ہم کوشش کریں مراد خان صاحب اللہ کی مروض سے پوچھتے ہیں مسواک جو ہے یہ وضو کی سنت ہے نماز کی سنت ہے وضو کی سنت ہے بعض آئیمہ کے نزدیک یہ نماز کی سنت ہے اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرامین وغیرہ میں بعض اذرات جب صف میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت مسواک کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک نماز کی سنت ہے لیکن حنفیہ کا مسئلہ کیا کہ یہ وضو کی سنت ہے اور اس کے لیے حنفیہ کے باس موڑے قوی دلائے لیں اور سری روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے وقت میں مسواک فرمائی ہے اور اس کا آپ کا معمول رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں وضو کے وقت میں ان کے لیے مسواک کو لازم کرا دیتا بہت شکریہ اگلے سوال ہے عمران این یوسف زیز صاحب یوسف فانی صاحب کا وضنی مفتی محمد عوید صاحب کی خدم پہ جائیں گے ویتر نماز کی تیسری رکعت کا طریقہ مختصر ہیں اگر بیان کر دیں ویتر کی تیسری رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کیلئے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے پہلے صورت پڑھی جائے گی اس کے بعد صورت پڑھی جائے گی صورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر وہ دعا پڑھی جائے گی کوئی بھی دعا پڑھ لیں لیکن بہتر وہ ہے جو مشہور دعا ہے وہ پڑھ لی جائے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے وہ رکعت میں چلے جائیں گے تو یہ تیسری رکعت ادا کرنے کا طریقہ ہے سابر علی صاحب پوچھتے ہیں صاحب عشاء کی نماز رات کے بارہ بجے تک پڑھ سکتے ہیں جی بارہ بجے تک تو بلا قرآت پڑھ سکتے ہیں اور بلا ضرورت بلا عذر بارہ بجے سے تاخیر کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن اگر کسی مشہولیت کے وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو صبح صادق تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے اسے پڑھ سکتا ہے جی ٹھیک بہت شکریہ ایک اور سوال ہے یہ منبی سے آیا ہے سوال انڈیا سے کیا یہ بات درست ہے کہ رابعہ بسریہ کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ خانہ کعبہ کھل گیا تھا بس واقعہ تو بہت سارے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور تاریخی روایات کو جانسنے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ہم ہر تاریخی واقعہ کے استناد کے بارے میں سوفی صد یقین سے کہہ سکیں کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا تھا جی روایات حدیث اس کو پرکھنے کے لیے دواسوا اور رجال کا مستقل ایک فن ہے اور بہت عظیم شان فن ہے اس نے دودھ پانی کا پانی کر دیا لیکن تاریخ میں ہر قسم کرت وہ یابس واقعات ہوتے ہیں اور کسی واقعے کے بارے میں پوری پوری سند کی تحقیق کرنا ممکن نہیں ہوتا بہت شکریہ مفتیوں ودوئیس صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور مائے مستعمل سے کیا مراد اس کی تفصیل آپ سے پوچھوں گا مصحب ایزی پیسے کے حوالے سے ہے ٹرانزکشن پر کیش بیک ملتا ہے لیکن اب اس میں کیش بیک اکاؤنٹ پر موجود رقم کے حساب سے ملتا ہے جائز ہے دیکھیں اگر اس اکاؤنٹ کے اندر ایک ہزار روپے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہزار روپے منٹین رکھنے ہوتے ہیں اگر منٹین رکھنے یہ شرط ہو تو ایسی صورت میں جو بھی سہولیات ان کو مل رہی ہوں گی یہ تو سود کے زمرے مائے گا لیکن اگر ایک ہزار روپے رکھنا یا کوئی رقم رکھنا یہ مشروط نہ ہو تو پھر اگر کوئی سہولت مل رہی ہے یا کوئی فائدہ دیا جا رہا ہے تو پھر یہ جائز ہوگا شکریہ حضرت فتیم عمد صاحب احتشام علاق صاحب پوچھتے ہیں ماہ مستعمل جب ہم اس طرح ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اس سے کیا مرال رہتا ہے اس ماہ مستعمل دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو وہ ماہ مستعمل ہے کہ آپ مثال کے طور پر لوٹے سے وضو کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے سامنے کوئی ٹپ کوئی پرات کوئی چیز کوئی برتن رکھا ہے جس میں آپ کے وضو میں استعمال ہونے والا پانی آپ کے آزا سے ٹکرانے کے بعد اس برتن میں جمع ہو رہا ہے تو یہ ماہ مستعمل ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ یہ مستعمل ہے اور اسے وضو کے لئے وصل کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا دوسرا مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ بالٹی پانی کی رکھی ہوئی ہے بھری ہوئی اور آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ پوری بالٹی مستعمل ہو گئی بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر مستعمل پانی جس آتھ جس پانی کے ساتھ لگا ہے اور جس پانی تک اس آتھ کا گویا اثر پہنچا اس سے ٹکرا کر پانی جہاں جہاں تک پہنچا ہے وہ پانی کم ہے اور جو مجموعی پانی ہے وہ زیادہ ہے بڑا ٹپ ہے بڑا ڈول ہے یا بالٹی ہے اور اس میں آپ نے دو تین انگلیاں ڈالی ہیں تو وہ چونکہ زیادہ پانی ایسا ہے بہت بہت شکریہ جی اگر تارک بلال عوان صاحب آپ نے پوچھا میرے سوال مفتی عمد صاحب سے ہے اور آپ کے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ جمعہ کو بھی حضرت مفتی عمد صاحب ہوں گے تو جمعہ والے دن آپ کا سوال شامل کریں گے اور مفتی عمد صاحب سے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لیں گے اور اگلے ہفتے